ہری کشنا رادے رادے جے سب کو ادھک ماس میں پڑھنے والی پڑھونی اکادشی عورت کا تھا اور اس کو کس پرکار کریں آئیے جانتے ہیں بستار سے ایک بار ارجو نے کہا اے بھدون اب اب ادھک ماس مل ماس یا پرشوتم ماس کی شکل پکش کی اکادشی کی بشے میں بتائیں اس کا نام کیا ہے تتہ ورد کی ویڈی کیا ہے اس میں کس زیوتہ کی پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے ورد سے کیا پل ملتا ہے تب شکشم بھگوان جی بولے ہی پارت ادھک ماس کی اکادشی انیک پنیوں کو دینے والی ہے اس کا نام پدنی اکادشی ہے اس اکادشی کے ورد سے نشے وشیر لوگ کو جاتا ہے اور انیک پاپوں کو نشٹ کرنے والی تتہ مکتی پردان کرنے والی اور بھکتی پردان کرنے والی ہے اس کے فلوے بھونوں کو اتھیان پروک سنو دشمی کے دن ورد شروع کرنا چاہیے اکادشی کے دن پراتے نتیا کریا سے نرویت ہو کر پونٹ اکشیتر میں سنان کرنے چلے جانا چاہیے اور سب سے پہلے شریر پر مٹے لگاتے ہوئے اسی سے پراتنا کرنے چاہیے کہ ہی بھسندرے تمہارے سوش سے میرا شریر پویتر ہو سوشت اوشدیوں سے پیدا ہوئی اور پرکھوی کو پویتر کرنے والی تم مجھے شد کرو بھرمہ کے تھوک سے پیدا ہونے والی تم میرے شریر کو چھوکر مجھے پویتر کرو ہی شمک چکر گدہ داری دیووں کے دیو جگنات آپ مجھے سنان کے لئے آگیا دیجئے اس کے اوپرات ورن منتر کو جب کر پویتر تیتھوں کے ابحاو میں ان کا سمن کرتے ہوئے کسی تلاب میں سنان کرنا چاہیے سنان کرنے کی پشاک سوچ اور سندر وست دھان کر کے سندیہ ترپن کر کے مندر میں جا کر بھگوان وشنو کی پوجہ ارچنا کرنے چاہیے اس کے اوپرات بھگوان کے سنمکھ نتے گان آدھی اوشے کریں بھکت جنوں کے ساتھ بھگوان کے سامنے پوران کی کھتھا اوشے سننی چاہیے ادھگ ماس کے شکل پکش کی پرد میں ایک آدشی کا ورد نیرزل کرنا چاہیے یدی منوشے میں نیرزل رہنے کی شکتی نیہ ہو تو اسے جل پان یا الپہال سے ورد کرنا چاہیے اور راتری میں جاگرن کر کے ناچ اور گان کر کے بھگوان کا سون کرتے رہنا چاہیے پرتی پرہر منوشے کو بھگوان یا مہادیو جگی پوجھنا ارچنا کرنی چاہیے پہلے پہر میں بھگوان کو ناریل دوسرے پہر میں ویل فل تیسرے میں سیتہ فل اور چوتھے میں سپاری نارنگی ارپن کرنا چاہیے اس سے پہلے پہر میں اگنی ہومکا دوسرے میں واجبی یککا تیسرے میں اشو میں یککا اور چوتھے میں راجبی یککا فل ملتا ہے اس ورط سے بڑھ کر سنسار میں کوئی یگ تپ دان یا پھنیا نہیں ہے ایک آدھشی کا ورط کرنے والے منوشے کو سمست تیٹھوں اور یگوں کا فل مل جاتا ہے اس طرح سے سوریودیا تک جاگرن کرنا چاہیے اور سنان کر کے بھرامنوں کو گوجن اوشیہ کروانا چاہیے اس ورقہ جو منوشے ویدی پروک بھگوان کی پوجہ تتھا ورط کرتے ہیں ان کا جرم سکھل ہو جاتا ہے اور وہ اس لوگ میں انیک سکھوں کو بھوک کر انت میں بھگوان وشنو کے پرم دھام کو جاتی ہیں یہ پارت میں نے تمہیں ایک آدھشی کی ورط کا پورا ویدھان بتا دیا ہے اب جو پدمنی ایک آدھشی کا بھکتی پوروک پورت کر چکے ہیں ان کی قطعہ کہتا ہوں دھیان پوروک سنو یہ سندر قطع پل سکتے جی نے نارد جی سے کہی تھی ایک سمیں کارت ویریہ نے راون کو اپنے بندی گرہ میں بند کر لیا اسے مونی پل سکتے جی نے کارت ویریہ سے وینے پر کے چھوڑایا اس گھٹنا کو سن کر نارد جی نے پل سکتے جی سے کہا مہاراج اس مائیوی رامون کو جس نے سمسط دیوتاؤں سہیت اندر کو جیت لیا کارت ویریہ نے کس پرکار جیتا اس پرکار پل سکتے جی بولے نارد جی پہلے کرت ویریہ نامک ایک راجہ راجہ کرتا تھا اس راجہ کو سو ایستریاں تھی ان میں سے کسی کو بھی راجہ بھار سنبھالنے والا کوئی یوگیا پتر نہیں تھا تب راجہ نے آدھر پروک پرندیتوں کو گلویا اور پتر کی پرابتے کے لئے یق کیے پرندو سب اثر پر رہے جس پرکار دکھ ہی ملوشیہ بھوگ نیرس معلوم پڑتے ہیں اسی پرکار اس کو بھی اپنا راجہ پتر بینا دکھ میں پردیت ہوتا تھا انت میں بہت تب کے دوارہ ہی سدھیوں کو پرابت جان کر تبسیہ کرنے کے لئے ون کو چلا گیا اس کی اسری بھی ان کے ساتھ بسر آبوشنوں کو تیا کر اپنے پتے کے ساتھ گند مادن پروت پر چلی گئی اس تھان پر ان لوگوں نے دس ہزار ورش تک تبسیہ کی پرندو سدھی پرابت نہیں ہو سکی راجہ کے شریر میں کیونہ ہڈیاں رہے گئی کیا دیکھ کر پرمدہ نے ونیہ سہیت مہا ستی انسویہ سے پوچھا میرے پتی دیو کو تبسیہ کرتی ہوئی دس ہزار ورش بیت گئی ہیں پرندو ابھی تک بھگوان پرسن نہیں ہوئے ہیں جس سے مجھے پتر پرابت ہو اس کا کیا قرن ہے اس پر انسویہ بولے کی ادھک ماس مل ماس میں جو 36 مہینے بعد آتی ہے اس میں دو ایک آچھی ہوتی ہے اس میں شکل پکش کی ایک آچھی کا نام پدنی ایک آچھی ہے اور کرشن پکش کی ایک آچھی کا نام پرما ایک آچھی ہے اور اس کے ورط اور جاگرن کرنے سے بھگوان تمہیں اوشیہ ہی پتر دیں گے اس کے پرشات انسویہ جی نے ورط کی ویدی بتلائی رانی نے انسویہ کی بتلائی ویدی کی انسوات ایک آچھی کا ورط اور راترے میں جاگرن کیا اس سے بھگوان ویشنو اور اس پر بہت پرسن ہوئے اور وردان مانگنے کے لئے کہا رانی نے کہا آپ یہ وردان میرے پتر کو دیجئے پرامدہ کا وجہ سرکر بھگوان ویشنو بولے ہیں پرامدے مل ماس مجھے بہت پریئے ہے اس میں بھی ایک آچھی تھی تھی سب سے ادھک لیے ہے اسے کاجشی کا ورط تھی راتری جاگرن تم نے ویدی پروب کیا اس لئے میں تم پر اتیانت پرسن ہوں اتنا کہہ کر بھگوان ویشنو راجہ سے پر بولے تیرا زندر تم اپنی اچھا کے انسارور مانگو کیونکہ تمہاری اس تھی نے مجھ کو پرسن کیا ہے بھگوان کی مدربانی سنکر راجہ بولا یہ بھگوان آپ مجھ سے سب سے شیشت سب کے دوارہ پوجیت تھی آپ کے اترکت دیو تانو منشہ آدھی سے عجیب اترکت دیجئے بھگوان تتہاستو کہہ کر انتر دھیان ہو گئے اس کے بعد وہ دونوں اپنے راجہ کو واپس آ گئے انہیں کے یہاں کرٹ ویڑی اپن ہوئے تھے وہ بھگوان کے اتیو رکت سب سے عجیب تھے انہوں نے راون کو جیت لیا تھا یہ سب پتنی کے برت کا پرخاب تھا اتنا کہہ کر پل ستہ جی وہاں سے چلے گئے بھگوان شیرکش نے کہا ہے پانٹو نندن ارجو یہ میں نے ادھک ماس کے شکل پکش کے اکاچھی کا برت کہا ہے جو ملوشے اس برت کو کرتا ہے وہے وشنو لوگ کو جھاتا ہے پدوینی اکاچھی ارجو نے کہا ہے بھگوان اب آپ ادھک ماس کے شکل پکش کے اکاچھی کی وشے میں بتائیں اس کا نام کیا ہے تتہ برت کی ویدی کیا ہے اس میں کس دیوتا کی پوجہ کی جاتی ہے اور اس کے برت سے کیا فعل ملتا ہے تب شیرکشن جی بولے کہ یہ اکاچھی ادھک ماس کی اکاچھی انیئے کنیوں کو دینے والی ہے اس کا نام پدوینی اکاچھی ہے اس اکاچھی کے پربھاو سے منوشے وشنو لوگ کو جاتا ہے یہ انیئے پاپوں کو نشٹ کرنے والی تتہ مکتی اور بھگتی پردان کرنے والی ہے اور اسے کے ساتھ پدوینی اکاچھی برت کتھا سماپت ہوتی ہے ادھک ماس میں اگر آپ برت نہیں کر سکتے تو اس کتھا کا شرون اوشیہ کریں جس سے آپ کو پون فل کی پرابتی ہو ہری بول ہری بول ہری بول رہ دے شام